موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک اللہ ہے ہمارے ایک رسول ہے ہماری ایک شریعت ہے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے رسول آخری رسول ہیں اتنی ساری خوبیاں ہوتے ہوئے اگر ہم غیروں کی طرف دیکھیں ان کے چال ڈھال عمل کردار اختیار کریں تو یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے مرعوب ہو گئے ہیں ان کو زیادہ عزت والا سمجھ رہے ہیں اور اپنی عزت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمائے انہا لعزت اللہ ولی رسولی ولی المؤمنین عزت کا مالک اللہ ہے اس نے عزت دی ہے رسول اللہ کو اور عزت ملی ہے مومنین کو رسول اکرم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے تو آپ نے جان لیا عزت کہاں ہے اور کیسے ملی ہے اب اگر کوئی آدمی رسول اکرم کی سنتوں کی مخالفت کرے اور غیروں کی عادتیں اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے باعث سے شرم ہے حضرت ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ان الیہود والنسار لا يسبغون فخالفوهم دیکھو سر کے بال سفید ہو جائیں یا داری سفید ہو جائے تو سر کے بال وہ رنگتے نہیں ہیں داری کے بال رنگتے نہیں ہیں تم رنگو ان کی مخالفت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں وطلاتی ہے کہ اگر ہماری داری کے بال بالکل سفید ہو جائیں تو ان کو رنگ لینا زیادہ بہتر سر کے بال سفید ہو جائیں تو ان کو رنگ لینا زیادہ بہتر ہے لیکن جب ہم رنگ لینا کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ کالا نہ رنگ ہے دھوکہ دینا جائز نہیں ہے لال رنگ سے رنگ پیلے رنگ سے رنگ کسی اور طرح کا رنگ یہ اختیار کریں وہ جائز ہوگا درست ہوگا لیکن کالا نہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہن فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اکرم کی خدمت میں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ پیش کیے گئے تو وہ بہت عمر دراز آدمی تھے ان کی بھویں لٹکی ہوئی تھی داری کے بال بلکل سفید تھے جیسے سفید کبوتر ایسے ہی سر کے بال تھے وہ آئے رسول اکرم نے ان کو کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ان بزرگ کو لے جاؤ اور ان کی داری اور سر کے بال رنگ دو اور ساتھ میں فرمایا وَجَنِّبُ السَّوَاد لیکن کالے رنگ سے بچو کالا رنگ نہیں تو جو لوگ داری رنگتے ہیں سر کے بال سفید ہو جائے تو ان کو رنگتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں سنت پہ عمل کرنا آپ کے فرمان کو فالو کرنا یہ اچھا اور بہتر ہے بدقسمتی سے لاعلمی اور جہالت سے ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس پر غلط قسم کے تفسرے کرتے ہیں جو ان کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوں گے خیامت کے دن اللہ حرمالعزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فکر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں